اس ویڈیو میں میں 3 questions جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس کا آنسر کرنے کوش کروں گا نمبر 1 کہ سمارٹ ریٹی کی انٹرچین کی location اور وہاں بھی current status of development کیا ہے اور نمبر 2 کہ سمارٹ ریٹی کا جو news market میں rumors ہیں کہ discovery garden سے انٹرچینجن کا ایک ہوگا جے وی ہو گیا ہے اور نمبر 3 جو blue world city کا جو latest rumor ہے کہ blue world city اور سمارٹ ریٹی کا انٹرچینجن کے حوالے سے جے وی ہو گیا ہے کہ ایک انٹرچینج ہوگا جس کو blue world city اور سمارٹ ریٹی اور باقی societies بھی use کریں گے نمبر 1 کہ سمارٹ ریٹی کے انٹرچینجن کی location کی update یہ ہے کہ ایت کے بعد hopefully اس کی groundbreaking سرمنی ہو جائے گی for the time being site پہ soil testing اور جو اس طرح سے construction related کام ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں hopefully ایت کے بعد اس کی proper انٹرچینجن کی groundbreaking سرمنی ہو جائے گی اس کے بعد members direct access لے سکیں گے سمارٹ ریٹی میں اگر آپ motorway سے travel کر رہے ہیں تو آپ ایک بیشہ کچھے رستے گی through لیکن proper آپ کو direct access smart ریٹی کے اندر مل جائے گی second is کہ smart ریٹی کا جو انٹرچینج approval ہے اس location کے opposite side پہ motorway کے کیا discovery garden آ رہا ہے تو اس کے opposite side پہ بھی smart ریٹی کے پاس ساری land acquired ہے جو میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی جہاں پہ smart ریٹی کے جتنے لوگ یہاں پہ site پہ کام کرتے ہیں تو ان کی living ہے وہ site پہ ہی ہے تو living کے لیے site نے یہاں پہ proper ان کے لیے flats بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی رہائش ہے پلاس یہاں پہ offices بھی ہیں اسی مندوال بریج کے opposite side پہ اور اس کی opposite side پہ بنانے کی موجہ ہے جو مجھے سمجھاتی ہے land acquired تھی تو اس پہ construction کر لیا اور اس پہ بنا لیا اور باقی جو اس کے اور رہائش ہیں جو انٹرزیڈنس بنی ہوئی ہیں employees کی اس کی back side پہ بھی کافی زیادہ land کی browning ہوئی ہوئی ہے جو site کے پاس acquired ہے جس پہ fdh کے proper boards لگے ہوئے ہیں اب آتے ہیں جی second question پہ کہ کیا discovery garden سمارٹ ہیٹی کا اپس میں جیوی ہوگا ہے انٹرچین کے حوالے سے تو اس کے بارے میں میرے پاس جو update اب یہ ہے کہ discovery garden کی location سمارٹ ہیٹی سے almost 4.3 to 4.4 km آگے ہے تو سمارٹ ہیٹی let's say یہاں پہ انٹرچینج بناتا ہے اور discovery garden کل کو اس انٹرچینج تک ایکسیس لینا چاہتا ہے until اور unless وہ کوئی service road نہ بنائیں جو سمارٹ ہیٹی تک ایکسیس کرے گا اور اس ایکسیس کے طرح وہ دوبارہ انٹری لے لیں تو اس کے علاوہ سمارٹ ہیٹی کے اندر کوئی ایکسیس کا point possible نہیں ہوگا discovery garden itself جو ایک project ہے وہ motorway کے دوسری سائیڈ پہ ہے یعنی سمارٹ ہیٹی جو انٹرچینج کا یہ مندوال bridge ہے اس سے at least 4.3, 4.4 km آگے جو point بنتا ہے اس پہ ہے تو جب سمارٹ ہیٹی انٹرچینج بنائے گا تو اس کے بعد وہ باقی چیزیں clear ہوں گی کیا discovery garden possibility ہے کہ وہ ایک service road کے تھو ایک ایکسیس لے پائیں لیکن direct ایکسیس انٹرچینج سے discovery garden کو available نہیں ہوگی کیونکہ انٹرچینج بننے کے بعد motorway کی دونوں سائیٹ پہ سمارٹ ہیٹی اپنے commercial ڈسٹکس لانچ کرے گا تو کوئی بھی سائیٹی اپنے billions یا trillions of روپیز کی اتنی heavy investment کسی اور کے حوالے بلکل نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ discovery garden کو اگر leverage دی بھی تو صرف service road کے تھو گی اور کوئی رستہ نہیں ہوگا نمبر 3 جو لیٹسٹ مارا مارکیٹ میں کیا سمارٹ ہیٹی for the timing blue world city سے کوئی جے بھی کر رہا ہے regarding the interchange تو اس کے بارے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ سمارٹ ہیٹی اور blue world city دو سپرٹ پوجیکٹ ہیں سمارٹ ہیٹی کی اگر آپ ڈسٹنس کی بات کریں blue world city تو اچھا سا ڈسٹنس ہے یعنی جو current spot interchange جس کے approval national highway authority سے motorway پوائنٹ نمبر 332 333 کے درمیان میں ملی ہے اس پوائنٹ سے آگے ایکسس ملنا blue world city کے لیے کافی زیادہ distant area بنتا ہے انفیکٹ میں آپ کو گوگل ارث location پر blue world city اور مندوال bridge کے درمیان جو distance بنتا ہے اس کے بارے بتاتا ہوں کہ آپ کو clear understanding مل جائے کہ blue world city جو market میں کچھورن بیجا جا رہا ہے blue world city کے partners کی طرف سے کہ smart city اور blue world city کی جو interchange common ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ smart city اس کا interchange motorway پر blue world city سے کافی زیادہ کافی زیادہ distant ہے تو ایکسس لینے blue world city کو at least 22 km کا مل جائے گی سب سے لے کر بات کریں blue world city کے مندوال پر جسی مل جائے گی تو یہ اس وقت جب موٹروے کے رائٹ سائیڈ پر یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا یہ سکھ smart city جو employees من کے ریزیڈنس ہے اور اس کے ساتھ مندوال پر جائے اس مندوال پر جسی بلو جسی میں آپ سامنے پورا ایک لیو پلان درو کرتا ہوں تاب مل تاب موٹروے اور اس موٹروے پر اگر آپ چکری انٹرچینج ٹریویل کرتے ہیں تو یہ سارا اریا بنتا ہے موزا راجر مل سکتے موزا راجر اس سمارٹ ٹی میں کافی زیادہ یہاں پر آنے والے دن میں جب اس کا ماب لانچ ہوگا تو ایک ایڈیا ہوگا کتنا ایریا اور کتنے ایریا میں جو چیزیں سوائٹی کی طرف سے لانچ کی جائیں گی وہ چیزیں کونسی ہوں گی یہ موٹروے کا پورا لیاؤوٹ پلان ہے اور یہاں پہ آکے اس پوائنٹ سے یہ چکری انٹرچینج ہے اب اس چکری انٹرچینج اگر آپ واپسی کی طرف شروع کرتے ہیں واپسی بلوولٹ سٹیٹی کی طرف یہاں چکری روڈ پہ بے شک واپسی کی طرف ٹرول کرتے ہیں ٹور سمارٹ رٹی تو اس جگہ پہ جا کے آپ کا سمارٹ رٹی کا ایریا یہاں پہ آتا ہے بلوولٹ سٹی کا گیٹ ہے اور یہاں جو انٹرل مل بلیورڈ ہے اس کا 26.26 کلومیٹر کا دسنس بنتا ہے بلوولٹ سٹی کا سمارٹ رٹی سے اگر بلوولٹ سٹی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ مویدہ سٹی ہے مویدہ کی یہاں پہ کچھ لینڈ دس دیکھا جائے تو یہاں کچھ رستہ یہاں سے بنا لیں لیکن فور تائم بینگ اب آج کی ڈیٹ میں یہ یہاں پہ اگر کہہ لیں آپ کے 2nd of may یا یہاں پہ اگزسٹنگ طور پہ سمارٹ رٹی کوئی بلوولٹ سٹی نہیں اگر آپ اس سائٹ سے دیکھیں تو اگر ایٹ سے نائن کلومیٹر کے رائٹ سائٹ پہ اگر موٹروے سے جا رہے ہیں ٹور لاہور لیفٹ سائٹ بجائے اسلامباد میں سمارٹ رٹی ہے اس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ ریزیڈنس بن چکی ہیں بیلڈنگ بن رہی ہیں آگے بھی آفیس کنسٹرکشن ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں مزید کنسٹرکشن ہوگی تو یہ انٹرچینج کا سپورٹ ہے جہاں پہ انٹرچینج بنی ہے اب سمارٹ رٹی جب بلینز روپیز دیکھ جب آپ سکسٹی تاؤزن روپیز پر کنال فیز ہے جتنا ایریا میں ایکسیس ملنی ہے سکسٹی تاؤزن روپیز پر کنال نیشنل ہائیوی آثورٹی کی فیز ہے اس کے بعد جب آپ انٹرچینج کنسٹرکشن کرتے ہیں تو جب اتنے پیسے لگانے کے بعد میرا نہیں خیال کہ سمارٹ رٹی کسی اور سائیٹی جن کا ایس ایس بھی دیسکوری گارڈن جس کا ایس مارکیٹ میں نام بھی نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیوی میں کیا ہوتا ہے آج کی کرنٹ سٹیٹس ڈیویلپنٹ اپ ڈیویلپنٹ 2nd ڈیویلپنٹ اب آج سٹیٹس سائٹ کا آج کا آنے والے دنوں میں چینجز ہوں گے سٹیٹس بھائیویلپنٹ براوننگ کا کام ہو رہا اور باقی جب اس کا اگزیکٹ میپ لانچ ہوگا اگزیک جس میں ڈیریکٹ ایکسیس اندر والی سائٹ سے پوسیبل نہیں ہے جب آپ موٹر سے وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کی لانڈ بڑی نظر آتی ہے تو اس لانڈ کے سے میں سکول کالج یونیورسٹی ہوسپٹل سب کچھ اندر ہوگا مارکیٹ شاپنگ مال سب کچھ اندر ہوگا سب سے بڑی اگزیمپل آپ دیکھ لیں نیو ٹیک یونیورسٹی جو ہے اس کی سائٹ پہ جو اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمارٹ بکنگ کے مال چاہیے تو میرے نمبر آپ کے سین پہ آئی اس کے لاب اگر آپ کو ویڈیو چیل لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مد پھولیں رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک ρι چیم چیم نمی چیم 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 دیدر